السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر نائن تری ایک رمضان کے مہینے میں سبق دے رہا ہوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتے رہیے اٹھتے بیٹھتے اور میں نے اپنی کتابی جو چھتی سورتیں ہیں جس میں مومن کا اتھیار بھی ہے اللہ کی پناہ بھی ہے اردو کے آسان دعائیں بھی ہیں اس میں کلمہ کی جتنی آیتیں تھیں آیت تحید کے نام سے میں نے اس میں جمع کر دی ہے تقریباً کچھ رہ بھی گئی ہوں گی لیکن تقریباً اکثر جمع کر دی ہیں وہ ایک مرتبہ اگر پڑھ لیں گے تو آیت توہید آ گئی سب توہید کے آیتیں اس میں آ گئیں اس کے لئے اس کا خیال رکھیے مومن کا اتھیار بھی صبح شام پڑھنے کا بہت احتمام کیجئے اور اللہ کی پناہ یہ بیماریوں سے بچنے کے لئے سارے نسخیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں سارے حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ لکھ دیا ہے اس کا بھی احتمام کیجئے اور اردو کی دعائیں اس لئے میں نے لکھی ہے تو لوگوں کو عام طور سے دعائیں مانگنا نہیں آتا اللہ سے باتیں کرنا نہیں آتا تو وہ تین سو چار سو دعائیں اردو کی آسان آسان لکھ دی ہے اتنا اگر پڑھ لوگے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ساری خیریں آ جائیں گی سارے شروع سعادی بچ جائے گا انشاءاللہ کوشش میں نے کی ہے سب کو سمیٹ لیا ہے اس کے لئے اس کا احتمام کریں یہ چھبیس صورتوں کا نام سے بھی ملتی ہے جس میں مومن کا احسیار بھی ہوتی ہے اللہ کی پناہ بھی ہوتی ہے اردو کی آسان دعائیں بھی ہوتی ہیں حج عمری کی دعائیں بھی ہوتی ہیں سارے ایک مجموعہ تیار ہو گیا ہے اللہ نے کرا دیا ہے اب ایک بات اور سنیے حافظ ابن حجر نے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقل کیا ہے کہ اندھیرے پاتھ ہیں پر پاتھ ہی ان کے لئے چراغ ہیں پہلا دنیا کی محبت اندھیرہ ہے جس کا چراغ تقوی ہے دوسرا گناہ اندھیرہ ہے جس کا چراغ توبہ ہے تیسرا قبر اندھیرہ ہے جس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے چودھا آخرت اندھیرہ ہے جس کا چراغ نیک عمل ہے پانچوہ پل سرات اندھیرہ ہے جس کا چراغ یقین ہے اس لئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ تو پڑھی لی دیئے رابعہ عدویہ ایک مشہور ولیہ ہیں رات بھر نماز میں مشغول رہتی صبح صادق کے بعد تھوڑی سی دیر سوتی جب صبح کا چاندنا اچھی طرح ہو جاتا تو گھبرا گر اٹھتی اور نفس کو ملاوت کر دی کہ کب تک سوتی رہے گی آج تو ہماری نینے پوری نہیں ہوتی فجر رمضان میں فجر کے بعد جو سوئے تو آدمی زہر میں اٹھتا ہے اور بات تو ایسے شہزادے ہوتے ہیں کہ اثر میں اٹھتے ہیں نہیں جان نین پوری ہو جائے آدمی فورا کتابوں میں لکھا ہے کہ زیادہ دنیا میں زیادہ سونے والا آخرت میں فقیر بن کر کھڑا ہوگا یہ نفرم ہوتے میں کسی جگہ لکھا ہے میں نے اس لیے زیادہ نہیں جتنے ضرورت ہے آدمی سوئے اپنے بدن کے آرام کے لئے سونا ضروری ہے فورا اٹھتی اور اٹھنے کے بعد یہ کہتی کہ کب تک جو ہے تو سوتی رہے گی ان قریب قبر کا زمانہ آنے والا ہے جس میں سور فکنے تک سونا ہی ہوگا جب انتقال کا وقت قریب آیا کہ خادمہ کو وسیعت کی رابیہ نے کہا یہ اڑنی ہے جس کو میں اڑ کر تحجد کے وقت نماز پڑھا کرتی تھی اس میں مجھے کفن دے دینا اور کسی کو میرے مرنی کی خبر نہ کرنا چنانچہ حسو وسیعت تجز تکفیر کر دی گئی بعد میں اس خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوا ہے اس نے دریافت کیا وہ آپ کی اڑنی وہ آپ کی گدڑی کیا ہوئی جس میں کفن دیا گیا تھا فرمایا کہ لپیٹ کر میرے عمال کے ساتھ رکھ دی گئی انہوں نے درخواست کی خادمہ نے درخواست کی مجھے کوئی نصیت فرمائے فرمایا اللہ کا ذکر جتنا بھی کر سکو کرتی رہو کہ اس کی وجہ سے تم قبر میں قابل عزت بن جاؤگی قابل رشت بن جاؤگی جتنا ہو سکے ہم اللہ کا ذکر کریں یہ قصہ علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں یہ راجعہ بسریہ کے قصہ حدیث میں نہیں آتا اور یہ جو ابن حافظ ابن حضرت ہے قصہ یہ حدیث میں نہیں آتا یہ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے اس لیے میں تو اس لیے قصہ بیان کیا کہ جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ کچھ نہیں تو اے میرے اللہ اے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دے اے میرے پیارے اللہ مجھے تُس سے محبت ہے تیرے نبی سے محبت ہے تیرے قرآن سے محبت ہے تیرے دین سے محبت ہے کم سے کم ہماری زمان اوپر یہ گنگنہ نہ آنا چاہیے ماں بہنیں کھانا پکاویں عام طور سے عورتوں کے عادت ہوتی ہے کھانا پکاتے پکاتے گنگنہ آتی ہے رانی ہو کہ مہترانی ہو گنگنہی کی ضرور تو میں کہتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کسی زمانے میں عورتیں کھانا پکاتے پکاتے پاش پاش تارے پڑھ لیتی تھی کسی زمانے میں عورتیں لفتی بناتے بناتے سبحان کی دعائیں پڑھ لیتی تھی اس کے لیے یا رمضان کے مہینی کی گھڑیوں کی قدر کریں کچھ پتانی آئندہ سال کا رمضان ہم زمین کے نیچے ہوتے ہیں یا زمین کے اوپر ہوتے ہیں اس وقت میں جتنے بھی مرہومین ہیں وہ تمنا کرتے ہیں ایک منٹ مل جائے آج اللہ نے ہم کو گھنٹوں دیئے ہیں اللہ ہم سب کو قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ توفیق دے اللہ توفیق نہیں دے گا تو بیانوں سے سب کو کچھ نہیں ہوتا اللہ توفیق دے ایک مرتبہ سبحان اللہ وبرکاتہ پڑھ لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ترین اللہ وبرکاتہ اللہ